جو نومبر کے مہینے کا انفلیشن کا نمبر ہے وہ کافی زیادہ پاکستان کے مفاد میں کہا جائے تو بہت بہتر نمبر آئے چار اشاریہ نو فیصد چار اشاریہ نو فیصد تقریباً ساڑھے چھ سال کے بعد پاکستان میں یہ مہنگائی کی شرح آئی ہے مہنگائی میں اضافہ ہے چار اشاریہ نو فیصد لیکن یہ وہ ہے جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ اتنی مہنگائی اگر ہو رہی ہے تو یہ لوگوں کو اتنی تکلیف نہیں پہنچا رہی پچھلے سال اگر اسی مدت میں دیکھیں تو ہم اٹھائیس ان اتیس ویصد کی شرح سے پاکستان میں قیمتوں میں اضافہ کروجہان جاری تھا تو یہ ایک پوزیٹیو انڈیکیٹر ہے بہت سارے فیکٹرز ہیں جس میں انٹرنیشنل کمولیٹی پرائیسیز ہیں پاکستان کے اندر بھی کمولیٹی پرائیسیز میں جو کمیہ یہ خاص طور پر آٹے اور ویٹ کا جو کرائیسیز شروع ہوا تھا اس نے اوورال انفلیشن کو پاکستان میں پاکستانی عوام کے حق میں اچھے سے متاثر کیا ہے تاکہ اوورال ہیڈ لائن نمبر نیچے چلا گیا لیکن گوئنگ فارورڈ ہمیں اپنی فسکل سیچویشن کے اوپر بہت زیادہ توجہ رکھنی پڑے گی جیسے جیسے انٹرسٹ ریٹ اب اس کے ساتھ انفلیشن کے نیچے جائیں گے تو اس فسکل سپیس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا بلکہ اپنے کرزوں کے بوجھ کو کم کرنے کی کوشش کرنا ہے تاکہ پاکستان کے لوگوں کی فلاہ کے لیے کچھ وسائل جو دستیاب ہو سکتے ہیں سپینڈ کرے جائیں اور لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لائی جا سکے پرٹیکل سیچویشن پاکستان میں یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے کے بعد چھبیس والے دن جو واقعہ یہاں پیش آیا اس کے اوپر متضاد دعوے جاری ہیں پہلے تو دعوے ہنڈرڈز آف نمبر کے حوالے سے تھے جس کو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ایسے جنرلسٹ اگر میرے پاس یہ تصدیق ہو کہ سو لوگ ایسے ہیں جن کی یہاں کیجولٹی ہو گئی ہے تو مجھے سو ریپورٹ کرنا چاہیے لیکن سو کی تصدیق میرے پاس نہیں تھی تعداد کے اوپر متضاد دعوے تھے اور ہمیں ہاسپیٹل سے اس کی ویریفکیشن دستیاب نہیں تھی اس لیے ہم وہ نمبر بولنے سے گریز کر رہے تھے آج پاکستان تحریک انصاف کے جو چیر میں نے بیریسٹر گوھر انہوں نے خود اپنے بیان کے اندر یہ تصدیق کیا ہے پہلے ان کا بیان سن لیں پھر آگے چلتے ہیں خان صاحب کو آج بروٹسٹ اور اس کے ساتھ ہونے والے واقعات پہ پہلی مرتب بحث ہوئی خان صاحب کو اس کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ چب بھی اس تاریخ کو کیا ہوا ہے خان صاحب نے سب سے پہلے سارے شہداء پہ بڑے تازیت اور افسوس کا اظہار کیا ہے اس کے ساتھ ہی خان صاحب کا پیغام یہی ہے کہ آپ قومی اسمبلی کی اجلاس کو ریکوزیشن کرو پارلمان کے اندر آپ نے اتجاج بھی کرنا ہے آپ آج سب کو یہ کہوں خان صاحب کے بارے میں جو خبریں چلا رہی تھی ان کے صحت کے بارے میں یا یہ کہ وہ اڈیالا جیل میں نہیں تھے وہ بھی ساری خبریں غلط ہیں دوسری بات بارہ شہادتیں ہوئی ہیں ہم نے ان ریکارڈ کہا ہے کہ جو سینکڑوں لوگ کہہ رہے ہیں ان کو ہم نے ڈسون کیا ہے نکس لائے عمل انشاءاللہ اللہ خان صاحب بعد میں اعلان کریں گے اب یہ بڑی اہم ان کا سٹیٹمنٹ ہے جو سینکڑوں کا دعویٰ کر رہے تھے اس کی نفی کر رہے ہیں تو کیا اس چیز کو اوائیڈ کیا جا سکتا تھا میرا خیال ہے کہ اوائیڈ کیا جا سکتا تھا دونوں طرف سے کیا پلوٹیکل انگیجمنٹ درست تھی وہ بھی درست نہیں تھی تو آگے کیا کرنا ہے کیا اس طرح کے واقعات دوبارہ بھی ہوں گے پاکستان میں یا اس کے روکنے کے لیے ہمارے پاس کوئی تدبیر کوئی حکمت عملی نام کی کوئی چیز ہے وہ نہیں ہے عمران خان کے حوالے سے بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر کہنا چاہیے ایک فیک نیوز کی شکل میں لیکن بہت زہریلی قسم کی وہ کیمپین تھی وہ کیمپین یہ تھی کہ عمران خان کو کہیں سے اڈیالا جیل رات کے اندیرے میں لے جایا گیا ہے اس کے موہ پہ کپڑا ڈال دیتے ہیں اور بڑا ظلم ہو رہا ہے اگر یہ بات درست ہو تو اندازہ کریے کہ ہم کتنا بڑا اشتعال پھلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو بھی پھلا رہا تھا اس کے اندر کوئی مین سٹریم ٹی وی چینل نہیں تھا لیکن یہ سوشل میڈیا کی زینت تھا تو کیا یہ بات درست تھی اس کے اوپر بھی بیریسٹر گوھر نے کہا کہ نہیں یہ جھوٹا پروپکنڈ ہے عمران خان کی صحت کے حوالے سے بھی جو آج ان کے وکیل ملے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے اور یہ بھی بتایا کہ وہ اڈیالا میں ہی ہے وہ ورزش ورزش بھی کر رہے تھے بھاگ دور بھی رہے تھے اپنی پیشی بھی تو کیا ہم ان چیزوں سے بچ نہیں سکتے کیا اس یہ جو پروٹیکل کیاوس ہے یہ پروٹیکل ڈسپیوٹ ہے پناری طور پر کہ ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا کوئی جیٹ بلیک ٹیرس نہیں ہے عمران خان تو کیا اس کا ہمحال نہیں ڈھونڈ سکتے سجاد مصطفی صحیح صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں سجاد صاحب جو کچھ اس وقت انٹرنیٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں بتائیے یہ ہے کیا نا وٹس ایپ چل لی ہے نا کچھ اور چل لی ہے کیا ہو گیا ساری چیزوں کا سار ہمیں بھی خبریں آئی ہیں ہمارے ممبرز کے کچھ انٹرنیٹ کی میں سلو ہو رہی ہیں چیزیں ہم نے جو پتہ کرنے کی کوشش کی ہے تو پہلے خبر آئی تھی کہ سب ٹھیک ہے پھر ہمیں کچھ بتایا گیا کہ کچھ انفرسٹرکچر اپگریڈ ہو رہا ہے اس سے زیادہ مزید ڈیٹیلز تو ہمیں نہیں پتا پر جو ہم فیل کر رہے ہیں وہ دو تین چیزیں ہیں واتس ایپ اور سوشل میڈیا ایپس پہ ایمیجز اور وائس نوٹس بھیجنے میں ڈسرپشن ہے اور اس کے علاوہ کبھی کچھ رینڈم لی وی پی اینز جو ہیں وہ بھی کبھی چلتے ہیں کبھی نہیں چلتے یہ پرابلم جو ہے جو بڑی ہماری کمپنیز ہیں ان کے فکس لائنز جن پہ فیزیکل تارے آ رہے ہیں انٹرنیٹ کی یا بینڈوٹس کی وہاں پہ زیادہ نہیں ہے وہاں پہ بہت کام ہے البتہ جو موبائل یوزرز ہیں کومن یوزرز ہیں وہاں پہ یہ پرابلم زیادہ ہیں سو یہ ہم انٹرنیٹشنل اس کے اوپر وہ نظر رکھتے ہیں لوگ وہ ڈانلوڈ ڈیٹیکٹر ٹائپ جو بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر نظر رکھنے والی وہ تو سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں سسٹم ڈسرپٹ ہویا ہویا ہے لیکن اینی پرٹیکلر ریزن سر ہمیں ٹیکنکلی تو ہمیں نہیں پتا کہ انفرسٹرکچر ایک دام سے چلتے جلتے کیسے ہو گیا دو تین وجوات ہو سکتی ہیں یا تو کوئی بیچ میں جو فائر والز وغیرہ کا پہلے ذکر کیا تھا لگایا ہے شاید اس کی امپلیمنٹیشن میں کوئی چیلنجز ہوں یہ فائر والز دنیا میں تقریباً تمام ممالک میں ہوتی ہیں بٹھ وی بلیو اور ہمیں شک ہے انگین یہ سارے کنجیکچر ہی ہے کوئی فیکٹ تو ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر کچھ چیلنجز آگئے یا پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہو پائی جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فائر والز کے حدر کچھ چیزیں ٹرین کرنی ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ایک ڈپلائے ہوتی ہے کنفیگریشن کرنی ہوتی ہے تو وہ لوڈ ڈال کے آئیزہ ہی تھا کر رہے ہیں پر یہ ساری ریومرز ہیں اس میں ہمیں کوئی فیکٹ نہیں مالو اس کے علاوہ جو یہ ہمارے فری لانسرز بیٹھ کے گھروں میں یا وائلیس نیٹورک اسمال کرتے ہوئے وہ ساپوئیر کا کام کر رہے تھے تو روزانہ ان کی کمائی تو بیچاروں کی بڑی مشکل میں ہوگے وہ لوگ ہو سکتا ہے ان کے آرڈرز آرڈرز ہمیں جو بڑی کمپنی سے تو اتنی کمپلینس نہیں آئیں پر جو ہمارے فری لانسرز آتی ہیں ادھر سے ہمیں بہت کمپلینس آ رہی ہیں بیکوز یہ لوگ ہوتا ہی ہے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ سے بیٹھ کرتے ہیں یا یہ آن لائن جا کے کسٹمرز کو کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے ان کو سپورٹ دیتے ہیں تو اگر کبھی ٹیمز نہ چلے یا زوم نہ چلے زوم میں ڈسرپشنز اور ٹیم میں یا آپ کچھ چیزیں اپلوڈ کر رہے ہیں آپ واتس ایپ وغیرہ پر وہ نہ ہو پائے اس طرح ہماری بہت سارے فری لانسرز ڈجیٹل میڈیا مارکٹنگ کرتے ہیں سوشل میڈیا مارکٹنگ کرتے ہیں کہ کوئی لوگو بنا کے پبلش کر دیا یا کوئی ڈجیٹل مارکٹنگ کر دی کسی کمپنی کے امریکہ میں تو وہ نہیں کر سکتے اور آج کل سر گلوبلی جو ہے ندیم صاحب یہ ایکسکیوز دینا بہت مشکل ہے کہ یہ ہمارا انٹرنیٹ باند ہے ملک میں یہ مرحب باقی لوگوں کی دنیا کی یہ وہم و قمان میں بھی نہیں ہوتا کہ کسی ملک میں انٹرنیٹ کی پراپر ڈسرپشن ہو جائے سو ہم تو جتنے بھی سٹیکھولڈرز ہیں ان سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جن کی جو بھی ایمبیشنز ہیں جس قسم کی بھی ہیں جو بھی ان کی پلیٹیکل کیمپنز ہیں وہ ضرور کریں کائنڈلی شہر نہ بان کریں کائنڈلی انٹرنیٹ کیا انفرسٹرکچر کی ڈسرپشن نہ کریں بکوز اس سے ہمارے جو ساتھی ہیں جو سو ڈالر دو سو ڈالر اپنی سبسسٹنس انکم کر رہے ہوتے ہیں یہ انکم سبسیچوٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بہت لاؤس ہو جاتا ہے اور جہاں تک بڑی کمپنیز کا تعلق ہے سر اب ہی آر آلریڈی سینگ کہ ان کے جو لاؤسز ہیں ان کا ابھی اندازہ کرنا مشکل ہے بٹ فیوچر میں کیا ہوگا اس کا ابھی ہم کوئی تخمینا نہیں لگا سکتے میرے پاس یہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن جو لوگ سابق اختیار ہیں جو فیصلہ سازی کر رہے ہیں وہ ایک چیز سامنے شاید ٹیک سٹائل کسی زمانے میں ایک پوٹینشل ایریا عبار کرتا تھا جو پاکستان کو ہم کہتے تھے کہ یہ پاکستان کا مین سٹے لیکن اب پاکستان کا مین سٹے جو ہے آپ کی آئی ٹی اور آئی ٹی انیبلڈ سرسز ہیں جو پندرہ بیس ارپ ڈالر آئندہ پانچ سار دیس سال کے اندر آپ کو کما کے دینے کی صلاحیت ہے جس کے اندر اور یہ پوٹینشل ہم صرف ایک شکل میں سپوائل کر سکتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اس انٹرنیٹ کو اس تار کو ہی توڑ دیں کاٹ دیں جس کے ذریعے یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں سوچ بچار کے ساتھ اپنی پالیسی سازی کے اوپر کام کرنا چاہیے ایسے ایکشنز جس کا مقصد صرف یہ ہو کہ یہ سوشل میڈیا ایپس کو روکنا اور پورا نیٹ بٹھا دیں تو یہ جسٹیفائیبل نہیں ہے ہمیں اپنی کپیسٹی بیلڈنگ کے اوپر فیصلہ کرنے سے پہلے کام کرنا چاہیے نہ کہ ہم چھ ماہ ہو گئے بلکہ آٹھ ماہ ہو گئے فروری کے انتخابات کے بعد ابھی تک ہمیں انٹرنیٹ کو نہیں سبال پائے تو ہمیں اپنی کپیسٹی کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ کتنے قابل ہیں سجاد مصطبہ صحیح صاحب چیرمین پاشا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ